ملک دشمنوں کے خلاف پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائیوی دیوار کی طرح اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن فڈر الحکومت کو اور ہمارے اداروں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ پختون قوم پختون خواہ کی عوام اس روز روز کی دہشتگردی سے اس مارہ ماری سے اس بندوق پرداری سے ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ آمن چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو قلم دو ہمیں روزگار دو ہمارے بچے پرائی لڑائی کا اندن نہیں بننا چاہتے پچھلے چالیس سال سے یہ ہو رہا ہے باجوڑ میں جو ہوا ممند میں وزیرستان میں نارد ساؤت پاڑا چنار میں پشاور ویلی میں مردان میں ہر جگہ جہاں بھی جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشتگردی کے افرید سے لڑنے کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ایک ہونا ہوگا کھٹا ہونا ہوگا جہاں جہاں دہشتگردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپائی یا جوان لڑتا ہے وہ اکیلہ نہیں ہے قوم پیچھے ہے لیکن اس کیلئے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو بے گناہ ساڑھے تین سو دن تقریباً ہونے والے ہیں بے گناہ تین سو دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں اس کے پارٹی کو تیس نیس کر دیں اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے اور ظلم بالائے ظلم یہ ستم بالائے ستم یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ اب آرٹیکل سکس لگاؤ امران خان پر آرٹیکل سکس لگاؤ سپریم کمانڈر آف دی آن فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آریف علیوی پر آرٹیکل سکس لگاؤ سابق ڈپٹی سپیکر بلوچستان سے بلوچستان کو عزت دی امران خان صاحب نے ڈپٹی سپیکر کا عہدہ دیا قاسم سوری کا وہاں سے چیئرمن سینٹ کو کامیاب کرایا خنجرانی صاحب کو بجائے اس کے بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرم رکھیں اس کے ایک سپوت پر آرٹیکل سکس لگاؤ اس سے ملک مضبوط ہوگا یہ جو جو یہ مشور شہباز شریف صاحب کو دینے وہ ان کے ان کی سیاست ان کی جماعت اور ان کے پاکستان میں ان کے جتنی لگز یہ ہے اس کے دشمن ہیں جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاؤ تحریک انصاف پہ پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں پچیس کروڑ عوام ہیں پچیس کروڑ عوام کا غالب منڈیٹ امران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس لیے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے اگر ملک میں سٹیبلیٹی چاہتے ہو آمن چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ ملک میں ستحکام آئے بار سے فور انویسمنٹ آئے پاکستان کی انڈرسٹری مضبوط ہو لائن لارڈر مضبوط ہو یا آمن ہو خوشحالی ہو روزگار ہو تو پھر آپ کو سیاسی ستحکام لانا پڑے گا میں ستائیس جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے سات بار گریفتاری کے بعد رہا ہوا میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کی بات کہہ رہا ہوں دوبارہ دور آ رہا ہوں پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے جتنی جلد اس بات کو سمجھ لوگے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا یہاں استحکام آئے گا ملک آگے جائے گا حاصل وصول یہ ہے عمران خان کو باہر نکالو اسیران کو باہر نکالو تحریک انصاف کو اس کا منڈیٹ دو یہ غددار غددار کی باتیں بند کرو اگر ملک سے باہر بھی کل پاکستانی بیٹھا ہے مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی نظرے کے اختلاف ہوگا لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غددار کہنے والے پاکستان کی گلی اور کچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غدداری کے آپ بینر نہ لگائیں وہ سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محبوطن پاکستانی ہو آپ ان کی بات تو سنیے پاکستان واپس آنے کا موقع دیجئے عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجئے جس شخص میں جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا جب تک عدالت سے کچھ چیز ثابت نہ ہو دیکھئے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غددار کہنا کسی کو ملتشمن کہنا میرے لیڈر عمران خان کو وزیراعظم پاکستان کو آپ نے غددار کہا آپ نے ملتشمن کہا اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا تین سو دنوں سے جیل میں رکھا آج وہ باعزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے مجھے یہ بتائیں جس نے غددار کہا جس نے ملتشمن کہا اس سے کوئی پوچھنے والا ہے آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرف سیس کا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے خواتین کو ان کی سیدھے دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا منڈیٹ واپس ملنا چاہیے میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے بار اڈیالا کے بار ہومی اسیمبلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس آٹھ فروری کی الیکشن کا آڈیٹ کریں اور جو ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن جیسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ پر پڑی ہے اس پہ آپ ایک جوڈیشنل کمیشن بنائیے اور اس سیلیکشن کا آڈیٹ کیجئے کہ آٹھ فروری کو ہوم کے منڈیٹ پہ کس نیا ڈاکہ ڈالا بہت شکریہ دیکھیں حکومت دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے لیکن اس میں میرے بھائی دو نقاط ہیں میننگ فل ہو اور منڈیٹ کی واپسی اسیران کی واپسی اسیران کی رہائی لیکن آپ ہی بتائیے آپ ہی انصاف کیجئے ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کے سینر لیڈرشپ پر آرٹیکل سکس اور پارٹی پر پابندی کی بات کریں بات کو جچتی نہیں ہے علی بھائی یہ بتا دیجئے گا کہ سوشل میڈیو پر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پوشہ بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے اور بھوشہ بی بی کو دھکے دیئے گئے ہیں یہ بھوشہ بی بی نے دیکھا ہے کیا کہیں گے دیکھیں آج میں خان صاحب سے ملا ہوں میرے نالج میں ایسی کیو بات نہیں ہے لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ